نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت بہت اہم اعلان کرنے کی ضرورت سانگلہ ہل میں آن پڑی ہے کہ لوگوں کو اطلاع دی جائے کہ مفتی منیبر رحمان چیرمین رویت حلال کمیٹی پاکستان کے مطابق ہم پورا سال اسلامی تاریخ آغاز اور اختتام ان کے کہنے پر کرتے ہیں انہوں نے اعلان کیا کہ صبح چوبیس مئی بروز اتوار دو ہزار بیس کو عید الفطر ہوگی ہم ہر سال رمضان المبارک کا چاند اور شوال مکرم کا چاند بالخصوص ان دنوں میں یہ چاند کی باتیں اکثر میڈیا پر سوشل میڈیا پر چلتی ہیں تو چاند کا اعلان ان پر کہنے پر ہم عید الفطرہ دا کرتے ہیں عید العزار دا کرتے ہیں تو انہوں نے اعلان کیا ہے تو اس میں اب اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ انتشار پھلایا جائے سانگلہ ہل میں جب انہوں نے اعلان کر دیا مرکزی رویت حلال کمیٹی نے اور مرشد کریم پیر سی بدر مسوشہ صاحب گلانی مددہ زلہ حلالی آستہ نالیہ نوریہ چورہ شریف آپ نے فتوہ دیا ہے کہ جب پورے پاکستان میں اعلان کر دیا گیا کہ صبح عید الفطر ہو گی تک مخصوص طبقے کو نہیں چاہیے کہ انتشار پھلائے اور صبح عید الفطر کی نماز جو ہے نا وہ ہونی چاہیے اور انہوں نے فتوہ جاری کیا ہے کہ صبح عید الفطر ہے جب انہوں نے اعلان کر دیا ہے رویت حلال کمیٹی والوں نے تو پورے پاکستان میں بھی عید ہے اور بالخصوص آنگلہ حل میں صبح عید الفطر کی نماز پڑھائی جائے گی اور انشاءاللہ تعالی جامعہ مسجد حیات الاسلام محل حمد آباد میں عید الفطر کی نماز صبح ٹھیک سات وجہ ادا کی جائے گی عوام الناس سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وقت مقررہ پر پہنچ کر عید الفطر کی نماز ادا کریں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ